اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں موجود مسئلہ مسائلز کو کیسے حل کر سکتے ہیں دنیا میں موجود ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور درپیش ہے یا وہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ضرور گھیرا ہوا ہے اگر کوئی یہ بولے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ہر شخص کو ہر عمر کے شخص کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ضرور ہے آج میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنے مسئلہ مسائلز کو حل کر سکتے ہیں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ کے مسئلہ مسائلز جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ حل ہو جائیں گے آپ کی ٹینشن جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ دور ہو جائے گی لیکن میں اتنا ضرور بولتا ہوں کہ یہ طریقے آپ کو آپ کے مسئلہ مسائلز حل کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے جن میں سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اپنے دوست کو اپنے کزن کو اپنے رشتہ دار کو کسی کو بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ شیئر کیجئے شیئر کرنے سے آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ ضرور مل جاتا ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ایسا آپ نے سنائی ہوگا کہ مشورے میں خیر ہے تو اس لئے آپ اپنے دوست کو لازمی بیان کریں اپنا مسئلہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یقین تو لازمی کرنا چاہیے یقین کے بغیر یہ دنیا چل نہیں سکتی یقین پر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ نیکسٹ وہ میں اپلوڈ کروں گا آپ اس کو ضرور دیکھیں گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے بہت دفعہ آپ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو کسی دوست سے شیئر نہیں کر سکتے تو اس کے لئے بھی ایک الگ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ دوست کا مسئلہ بیان کر کے آپ بیان کر دیں کہ میرا فلان دوست ہے اس کو یہ مسئلہ ہے تو اس کا کیا حل کریں اس طرح آپ مشروع لے سکتے ہیں کسی سے نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو بتانے میں کمفرٹیبل نہیں ہے اپنا مسئلہ کسی کو نہیں بتا سکتے تو آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں دھورائیں کہ مجھے ایک مسئلہ کیا درپیش ہے دھورانے کے دوران ہی آپ کو اپنے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جاتا ہے نہیں ملتا تو آپ مطمئن ضرور ہو جاتے ہو تھوڑا بوتا ہے کہ یہ ایسے حل ہو جائے گا یہ ایسے حل ہو جائے گا کوئی نہ کوئی گھانی بنا کے آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہو اور آپ کی جو ذہنی ٹینشن ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے ایسا کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اکیلے روم میں بیٹھ کے اپنے مسئلے مسائلز کے بارے میں سوچ بچار کریں کیونکہ زندگی اتنی مصروف ہو گیا کہ ہم اپنے مسئلے مسائلز کو حل کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے یا یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جب ہم سوچ و بچار کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ نہیں سکتے کیونکہ پریشانی اور ٹینشن کے عالم میں ہمارے ذہن پہ ہماری عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں ایک بات سوچ و بچار کرنے کے لیے واش روم ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دنیا جہان کے عجیب و غریب خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ جو واش روم سے باہر ہمارے ذہن میں نہیں آتے اس لیے تو انگریز لوگ بڑے بڑے واش روم بناتے ہیں کمفرٹیبل واش روم بناتے ہیں جہاں پر اچھا ٹائم گزار سکیں وہ تاکہ سوچ و بچار کر سکیں مگر اسلام میں اس کے برعاقس ہے اسلام میں واش روم کو اچھی جگہ نہیں بولا گیا بلکہ اس کو بری جگہ بولا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ناپاک شیطان اور جنوں کا ٹھکانہ ہے تو اس لیے ہم واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جنون سے ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ہم جو یہ خیالات آتے ہیں واش روم میں بیٹھ کے ان پر کابو کیسے پاسکتے ہیں ان کو روک کیسے سکتے ہیں اس کا ایک سمپل سا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ واش روم میں جب بیٹھے ہوں تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیں تو آپ غور کیجئے گا آپ کے خیالات ختم ہو جائیں گے آپ سوچ نہیں پائیں گے کسی چیز کے بارے میں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایک مسئلہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کو بیان نہیں کر سکتے کسی سے شیئر نہیں کر سکتے یہاں پہ تین طریقے میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کریں جو پہلے بتا دیا ہے نمبر دو پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی فلم دیکھیں کوئی ڈراما دیکھیں کوئی گانا سنیں کیونکہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسی ایسا لفظ یا سنٹینس آپ کو ضرور مل جاتا ہے جو آپ کو مطمئن کر دیتا ہے جو آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کی ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے اور تیسرے نمبر پہ جو مددگا یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی دوست کا نام لے کر کسی دوست سے بول سکتے ہو کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ درپیش ہے اس نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے تو میں نے یہ مشورہ دیا ہے آپ کے ندیق اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس کو کیا کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسئلے کے حل کے لئے یقین کا ہونا لازمی ہے چاہے وہ کسی دوست پر یقین کرنا ہو کہ اس کا مشورہ ٹھیک ہے یا غلط ہے مجھے اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اور صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرو صافظہر ہے جب ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہم خوش رہتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ اس کا حل کر دے گا ہم خوش رہتے ہیں جب بھروسہ یقین پختہ ہوتا ہے تب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ٹینشن ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر تھوڑا سی ٹینشن ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنی ٹینشن کو اتار دیتے ہیں تو اس لئے یقین کا ہونا بہت لازمی ہے اور یقین کے بارے میں میں نے پہلے بھی بولا ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں لازمی اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے اب وہ ویڈیو بھی ضرور سنیے گا اور دیکھئے گا اور پانچوں طریقہ یہ ہے کہ تقریباً ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور طبیعت میں چرچڑا پناتا ہے یہ بہیوئر ہمارا لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ ان کو نہیں بتانا چاہ رہے منع کر دیتے ہو تو وہ بار بار پوچھتے ہیں اور دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہے خیریت ہے کیا ہو گیا بندے کو وہ بھی پھر آپ سے خیریت دریافت کریں گے اور اس سے مزید پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے جتنی بھی ٹینشن ہو آپ اپنے بہیوئر کو نارمل رکھیں آپ کا بہیوئر آپ کی آدھی ٹینشن دور کر دے گا اور مفت مینل ٹینشن وہ جو لوگ پوچھیں گے آپ سے اس کے آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا ایک اور بات لوگ آپ کے موڈ کے مطابق آپ سے بات چیت کرتے ہیں آپ کا جیسا موڈ ہوگا وہ آپ سے ویسے بات کریں گے اور جب آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو آپ سے اچھی باتیں کریں گے اور اسی طرح آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی اور آخر میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ مسائل تو آنے ہی ہوتے ہیں زندگی میں اور مسئلہ مسائل تو انسان کا ایکسپیئنس بڑھاتے ہیں کہ ہمیں زندگی مختلف نشب آف رائز میں زندگی کیسے گزارنی ہے مسئلہ مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں ہم نے تو آنا ہی آنا ہے آپ اپنے مسئلہ مسائل کو بہادری سے فیس کرنا سیکھو اور اس حقیقت کو مان لو کہ مسائل تو آنے ہی ہیں پھر کیوں ٹینشن میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزاری جائے اس لیے بہادری سے اپنے مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا سیکھو اللہ رحیم و رحمان ہے وہ کبھی بندوں کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا جو تم برداشت نہ کر سکو بس آپ کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ یہ جو دکھ و تکلیف دیتا ہے اس کو پتا ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہو اس کو حل کر سکتے ہو بس اپنے آپ پر یقین رکھنے کی دیر ہوتی ہے اپنے آپ کو قابل سمجھنے کی دیر ہوتی ہے آپ کے مسئلہ مسائل حل ہو جاتے ہیں آپ نے آپ کو اس قابل سمجھو کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں نہ کہ اس سے ڈرو اس کو فیس کرو جب آپ کسی چیز کو لیتے ہو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جتنے بھی مسئلے مسائل درپیش ہیں اس کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے اور ایک اور بات لاسٹ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہمیں پیش ہوتے ہیں ان میں شیطان کا عمل دخل لازمی ہوتا ہے اور شیطان کو بھگانے کے لئے شروع میں ہی میں نے آپ کو ان کا طریقہ دے دیا ہے اعوذ باللہ ہمین شیطان و عجیم مطلب اللہ ہمیں شیطان کے شر سے دور رکھے یا بچائے تو کوئی بھی کام شروع کرو تو آپ اعوذ باللہ ہمین شیطان و عجیم لازمی پڑھو اس کے ساتھ بسم اللہ رحمان رحیم بھی لازمی پڑھو یہ دو چیزیں آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھو انشاءاللہ آپ کے مسئل مسائل کی تداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ مل